شیطان رمضان کے مہینے میں بند ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ گناہ کرنے سے کیوں نہیں باز آتے لوگ پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں ہمارے دماغ میں بھی وسوسے کیوں آتے اور وہ کون ڈالتا ہے میں بھی اس بارے میں پریشان تھا اور آپ لوگوں کی بھی ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ترمدی کی حدیث ہے یہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تمام بڑے شیطان بند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بند کر دیتے ہیں لیکن چھوٹے جو شیطان ہوتے ہیں جن میں سب زیادہ طاقتور کارین ہے وہ آزاد ہوتے ہیں اب کارین کون ہے کارین آپ کے اندر ہی ایک جن ہے بلڈ ان جن ہوتا ہے یہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کا کام جو ہے وہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالنا ہے اور آپ کے دماغ میں تمام برے کاموں کا خیال ڈالنا ہے اب اس کارین کا جو کام کارین کی جو سب سے زیادہ پاورفل طاقت ہے وہ یہ کیا کر سکتا ہے صرف آپ کے دماغ میں خیال ڈال سکتا ہے کہ آپ بیٹھے بھی ہو آپ کو بیٹھے بیٹھے اچانک سے ایک خیال آجائے اور کسی بھی گناہ کا خیال آجائے آپ خود حیران ہوتے ہو کہ آپ اس طرح سوچ بھی نہیں رہتے کہ خیال آپ کو کیسے آیا اور وہ خیال جب آپ اس خیال کے اوپر چلنے لگ جاتے ہو تو اس کی پاور سٹرونگ ہونے لگ جاتی ہے اور اندائنڈ آپ گناہ کر جاتے ہو اب اس کارین کی جو طاقت ہے اس سے ہمیں بچنے کے لیے نہ صرف رمضان بلکہ رمضان کے علاوہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن کارین سے بھی حساب جب لیا جائے گا تو وہ پتہ کیا کرے گا وہ معصوم بن جائے گا اور وہ بولے گا میں نے تو صرف خیال ڈالا تھا گناہ کرنے والا تو یہ خود ہے تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے